امت نے اپنے مسائل کو مخلوق پر تقسیم کیا ہوا ہے جس حاجے سے مدالب سبب ہوتا ہے اس سبب کے حوالے اپنے حاجت کر دیتے ہیں مخدمات آتے ہیں تو وکیلوں کی طرف بھاگتے ہیں کمائے کے نقشوں میں حالات آتے ہیں تو حکومت کی طرف بھاگتے ہیں بیماری کے لئے ان سے حالات آتے ہیں تو ٹاٹروں کی طرف بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے مسائل کا حل سے ہی نظر نہیں آتا وقت تو امر اللہ تعالی ان کے کام بنا دیتے ہیں انہیں قدرت سے ان کا عقیدہ اللہ کے غیر سے اور پختہ ہو جاتا ہے ویعہ امت ساری امت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جس کام کے جو چیز بنائی گئی ہے اس سے ہی مسئلہ حل ہوگا امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے وہ کسی بھی لائن کے ہوں استماعی یا انفرادی ہوں شخصی حالات ہوں ہر حال سے ہر بیرچینی سے ہر قریشانی سے ہر غم سے نکلنے کے لیے یقینی دعائیں تعالیم دی ہیں لیکن کیا عرض کروں اسباب کے یقین دعاوں پر غالی ہے اسباب کے غلبے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شکلیں زیادہ یاد ہیں دعائیں کم یاد ہیں اسباب کے یقین کا غلبہ اسباب کے یقین کے غلبے کا اندازہ اس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اسباب زیادہ معلوم ہیں شکلیں زیادہ جانتے ہیں دعائیں نہیں جانتے ہیں بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ مسئلہ میں تو کچھ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے حالانکہ مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم سے ہر ہم سے ہر بیجینی سے ہر پریشانی سے بجنے کے لیے امت کو دعاوں کی تعالیم دی ہے دین کی محنت یوٹیوب چاہتا ہے فرماتے ہیں عائل رضی اللہ تعالی عنہ کہ مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھ لائے اور مجھے حکم دیا کہ اگر کوئی بات کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی سختی کے بات پیش آ جائے تمہیں کلمات کہا کروں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ وتبارہ اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ وتبارہ اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین فرماتے ہیں نظر اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی بڑی بات پیش آ جاتی تو آپ فرمایا کرتے تھے یا ایو یا قیوم برحمتی کا استغیث اسلام انتے عمیز کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آ جاتا اور آپ کسی چیز سے سخت پریشان ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشدگو بھی شیع ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دونوں چوکڑوں پر ہاتھ رکھا اور ہم گھر والوں سے فرمایا کہ اے بنو عبد المطلق جب تمہیں کوئی پریشانی کوئی بے جینی یا کوئی سخت حالات تم پر آ جائیں یا تمہارے معاش میں دنگی آ جائے تو تم یہ کہلیا کرو اللہ اللہ ربنا لا نشرک بھی شیع اللہ اللہ ربنا لا نشرک بھی شیع ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیچینی پریشانی کے وقت میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی خوف محسوس ہوتا جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ رب لا اشرک بھی شیع ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بندہ بھی یہ کہے حسب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو رب العرش العظیم حسب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو رب العرش العظیم یہ ساتھ مرتبہ جو شخص کہے گا چاہے وہ اس وقت ان کلمات کوئی ہو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہو یا بے خیالی میں کہ گیا ہو اللہ رب العزت اس کی ہر غم سے ہر پریشانی سے اس کی تفایت کریں گے ابن احباس فرماتے ہیں کہ جی شخص کو کوئی غم یا کوئی پریشانی یا کسی بادشکر کو خوف پیش آ جائے اور وہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے دعا یقین قبول کی جائے گی وہ کلمات یہ ہیں اسألوکا بلا الہ الا انتا اسألوکا بلا الہ الا انتا رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم واسألوکا بلا الہ الا انتا رب السماوات السبعی ورب العرش الكریم وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَىٰ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ان کے لئمات کو کہہ کر جو بھی اللہ یہ سوال کرے گا اللہ رب العزیت اپنے قدر سحاجت کریں گے موسیقی